اسلام علیکم آج کی کلاس میں ٹرپیزم کو پڑھتے ہیں ٹرپیزم ہوتا کیا ہے اس کو ڈراؤ کیسے کرتے ہیں یہ سارا کچھ آج کی کلاس میں شامل ہے ایکسرسائز ٹین پوائنٹ سکس کو سولو کروں گا اور اس میں تین قویسٹنز ہیں تین اور ٹرپیزم کے متعلق ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا کہ اس کو کیسے ڈراؤ کرتے ہیں اور آپ خود بھی اس کو کر سکیں گے ٹھیک ہے سٹارٹ لے لیتے ہیں ٹرپیزم کیا ہوتا ہے یہ فرسٹ کویسٹن ہے تو ٹرپیزم ایسی جومیٹرکل شیپ ہے جس کے چار سائٹز ہیں اس کے دو یعنی چار سائٹز ہیں نا تو دو جوڑے بنتے ہیں اوپوزٹ کے یہ ایک جوڑا اور یہ دوسرا جوڑا تو اس کا ایک جوڑا اپس میں وہ ہوگا پیرلل ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دو سائٹز آپ اس میں پیرلل ہوں گے پیرلل اور ایکل میں فرق ہے پیرلل کا مدبہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ ہمیشہ کیا ہوگا برابر ہوگا ایکل کا مدبہ ہے کہ یہ اگر 5 سنٹی میٹر ہے تو یہ بھی 5 سنٹی میٹر ہو ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پیرلل ہیں ایکل نہیں ہیں اس کے چار لائن ہیں تو دو لائن اس کے آپ اس میں پیرلل ہوں گے اور دو پیرلل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ٹرپیزم ہے اب ٹرپیزیم کو ڈراؤ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز ہیں ٹرپیزیم کو جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ کو چار اپشن دیئے گئے ہوں گے یا تین سائیڈ ایک اینگل دیا ہوگا یا تین سائیڈ اور ایک تین سائیڈ ایک ڈیاغنل دیا ہوگا تین سائیڈ ایک اینگل دیا ہوگا یا پھر دو سائیڈ اور دو اینگل دیا ہوگے دیا ہوگے ٹھیک ہے یا آپ کو four sides دی ہوں گے یہ آپ کے پاس چار options ہیں تو پہلا question دیکھتے ہیں اس میں اس میں ہے کہ WX جو ہے اس کا مطلب ہے parallel اور اگر ایسی دیا جائے تو perpendicular تو یہاں پہ یہ والی علامت ہے تو آپ کہیں گے کہ WX is parallel to YZ یہ first condition ہے پھر ہے کہ YZ یا ZY 4.8 cm پھر WX 7 cm اور WZ 2.6 cm اور X Y Z جو angle ہے وہ آپ کے پاس 112 یعنی angle Y جو angle ہے وہ angle ہوتا ہے درمیان والا جو ہے یہاں پہ جو Y لکھا ہے وہ آپ کے پاس بیسیک علیہ کیا ہے angle ہے اب ان conditions کو لے کے ہم نے ایک ترپیزم بنانا ہے میں پہلے سب سے پہلے بنا دیتا ہوں کیا چیز Z Y اور یہ کتنا ہے 4.8 cm ٹھیک ہے یہ میں نے بنا دیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تھا ٹھیک ہے 4.8 بس تقریبا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے Z Y تو آپ نے بنا دیا یہ والا WX جو ہے یہ اس کا کیا ہوگا parallel ہوگا ٹھیک ہے یعنی مطلب ہے کہ ایک سائٹ پہ یہاں پہ جو دوسرا بنے گا وہ ایک سائٹ پہ X ہوگا ایک سائٹ پہ کیا ہوگا W ہوگا clear ہوگا اچھا clear ہوگا اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ Y پہ جو angle ہوگا وہ کیا ہوگا ایک سو بارہ تو یہ Y ہے ٹھیک ہے اس پہ میں angle بناتا ہوں ایک سو بارہ تو اگر میں اس پہ ایک سو بارہ بنا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک سو دس اور یہ ایک سو بارہ دیکھائی دے رہا ہے ایک سو بارہ تو اسی صاحب سے یہ بس ٹھیک ہے ایک اندازہ ہے یہ ہوگا ایک سو بارہ ٹھیک ہے اب اس کو چلے میں اس کو ملا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوگا ایک سو بارہ angle یہ ایک مسئلہ حال ہوگیا اب یہ ہے کہ WX ہے وہ ہے سات سنٹی میٹر اب یہاں سے تو کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں WZ ہے WZ ہے 2.6 سنٹی میٹر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو آپ کے پاس ہے کمپاس اس کو اوپن کرنا ہے کتنے پہ وہ لے کا ہوا ہے 2.6 ٹھیک ہے تو 2.6 پہ اوپن کر کے یہ دیکھنا یہ ہو جائے گا 2.6 5 یہ 6 ٹھیک ہے تو 2.6 پہ اوپن کر کے انہوں نے کیا کہا ہے کہ WZ تو W سے لے کے Z یا Z سے W تو یہ Z ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ایک آرک لگانی ہے ٹھیک ہے ایسے بس تو یہ ایک ایک چیز ہو گئی ہے دوسرہ دیکھ لیں WX میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اگلا جو ہوگا وہ پیرلل ہوگا ٹھیک ہے ایک چیز اور یاد لکھیں یہ آپ نے جو لگا دیا نا سیم آپ ادھر بھی لگا لیں آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا یہ کیوں یہ میں نے کیوں کیا اس لیے کیا کیونکہ یہ جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا برابر رہے گا کیونکہ پیرلل ہے WX جو ہوگا وہ پیرلل ہوگا تو اس کو میں نے X کہا ٹھیک ہے اب وہ WX کتنا ہے 7 سینٹی میٹر تو اس پہ آ جاتا ہوں 7 سینٹی میٹر ٹھیک ہے سٹیپس میں لکھوں گا تو اس سے مزید آپ کو ہو جائے گا کلیر یہ ہے 7 تو یہ ہوگا ہے 7 تقریبا یہ ہوگا ہے 7 ٹھیک ہے بس ہے تقریبا 7 ہے اس کو اب دیکھنا اب آپ نے ایک اور آرک لگانی ہے اس X کو لے کے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو رکھ کے یہاں سے ایک آرک لگائی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ X تھا تو یہ یہ کیا ہوگا W کیونکہ Z سے بھی W یہی بنتا ہے اور X سے بھی W یہی بنتا ہے اب آپ نے اس پوائنٹ کو ملانا ہے اس سے یہ آپ کا بن جائے گا WX ٹھیک ہے اور یہ دوسرا پوائنٹ آپ نے ملانا ہے ٹھیک ہے یہ یہ آپ کو گیا WZ یا ZW تو ZW کتنا ہے WZ 2.6 CM اور دوسرا آپ کے پاس WX کتنا ہے 7 CM ٹھیک ہے یہ باقی کنڈیشن ساری ہو گئی ہے یہ آپ کے پاس جو بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیاغرام آپ کے پاس بن گیا ہے یہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب میں اس کے اس کے سٹیپس لکھتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے جائیں کنڈسٹرکشن سٹیپس ٹھیک ہے نمبر ون سٹیپ جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ڈراؤ ڈراؤ کیا z y line segment this is equal to 4.8 CM given clear ہو گیا number 2 make angle کونسا z y x ٹھیک ہے z y x angle آپ نے بنا لیا کتنا 112 یہ بھی clear ہو گیا یہ دوسرا سٹیپ یہ ہی تھا اچھا پھر آپ نے 3 using compass ٹھیک ہے draw an arc from z and opening at 2.6 CM ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا using compass compass کو use کیا ایک arc draw کیا z سے لیکن اس کو open کتنا کیا تھا 2.6 cm ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس option ہو گیا اس کے بعد draw the same length the same length چلیں length لیکھ لیکھ دیتے from y which cuts ٹھیک ہے وہ cut کر دیتا ہے کس کو cut کر دیتا ہے یہ چلیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں کہ یہ ہے y z z nai y b سمجھ نہیں چلیں ٹھیک ہے so which cuts y b or y ray at point x ٹھیک ہوگیا so x point پہ cut کر دیتا ہے now placing pointer of compass at x draw an arc of 7 centimeter from x which وہ کیا کرتے ہیں which meet یا cut which meets the previous arc from وہ کہاں سے تھا وہ یہ وعلا z سے لگا گیا تھا ٹھیک ہے which meets the previous arc from z at point w ٹھیک ہے تو w پہ منا اب 6 کیا ہوگا join z to w and w to x so کیا ہوگا hence ٹھیک ہے w x y z is the required trapezium ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو جو required تھا w x y z وہ آپ کو مل گیا 2 کو دیکھ لیں اس کا جو data ہے وہ دیئے ہوا ہے abc d آپ نے بنانا ہے ab dc پیرلل ہے ab 8 2 bc 6 اور 7 5 جبکہ angle b 75 ٹھیک ہے تو یہ ab بنا دیا ہے 8.2 cm اب آپ نے رکھنا ہے b پہ ٹھیک ہے کیونکہ angle b ہے 75 تو b پہ رکھ کے ہم نے کتنا لگانا ہے 75 یہ ہے 75 ٹھیک ہے اب b سے ایسے ایک line ایرو draw کرنا ہے یہ ray basically ray ہے ٹھیک ہے تو ray ہے s s point یہ ایک بنانا ہے کہ چلو پتہ چلے کہ یہ ray ہے یہ ہے 75 dc اب دیکھیں bc 6 cm ہے تو next کام اپ پہ کیا ہونا چاہیے next کام اپ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو ذرا ہٹا دوں آپ نے لینا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے کتنے پہ اس کو open کرنا ہے 6 پہ تو اس کو لیں ٹھیک ہے اس کی open گونی چاہیے 6 cm تو اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیں یہ برکو 6 cm ہے اب یہ لے کے point b پہ رکھے کیونکہ b سے c ہے 6 cm تو اس کو point b پہ رکھے ایسے اور یہ ہے 6 cm ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا 6 cm ٹھیک ہے b سے c کتنا ہے اس کو point c کہہ دیں 6 cm ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے dc جو ہے یعنی c سے آگ d ہوگا اس تک لے جانے کے لئے پیرلل چاہیے اس چیز کو استعمال کریں اس کو ہم کہتے ہیں set square ٹھیک ہے تو set square کو use کریں گے اس کے لئے طرقے کار میں بتا دیتا ہوں آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ پاس ہیں یہ دونوں چیزیں ٹرومیٹرو بکس میں ہوتی ہیں تو شروع آپ نے یہاں سے کرنا ہے اس کو بالکل اس کے ساتھ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یہ اوکی ہو گیا بس تقریبا ٹھیک ہے اب اس کو یہ جو فٹا ہے نا اس کو بالکل اس کے سیدھ اوپر لے جانا ٹھیک ہے تو کہاں تک پوائنٹ سی تک یہ دیکھ بلکل ادھر بھی آپ نے ویسی رکھ نا ہے اور ایسے کر کے یہ ہو گیا اس کو اب ایسے ایکسٹینڈ کر دینا ہے یہ تک مرضی ایکسٹینڈ کرو یہ تو یہ بلکل اس کے پیرلل آگیا پوائنٹ سینٹی میٹر اس کو اپنے اوپن کرنا ہے سیون پوائنٹ فائف پہ اور یہ ہو جائے گا ای دی یہ ہو گیا ٹھیک ہے کتنا ہے سیون پوائنٹ فائف تو سیون پوائنٹ فائف یہ ہو گیا سیون پوائنٹ فائف تو اس کو اب آپ نے لگانا ہے سیون پوائنٹ فائف پہ میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے دیکھتا ہوں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں ایسے کر کے اور یہ پہلے میں اس کو تھوڑا س ن پیچھے کرلوں پھر بات کرتے یہ میرے شاہر سے ٹھیک ہے تو یہ ہے ب اور یہ ہے ٹھیک ہے جگہ ہونی چاہیے نہیں تو پھر اس کا مسئلہ ہوگا یہ ہم نے کتنا لگانا ہے ہم نے لگانا ہے سیون پوائنٹ فائف تو یہ سیون پوائنٹ فائف ہے ایسے ایک آپ نے لگا دیا ٹھیک ہے تو اس کو ٹھوڑا ایک سیدھا کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں وہاں تک چاہیے یہ اس کے لئے بیسٹ جو ہے وہ یہ فٹا ہے اس ہی کو یوز کرتا ہوں یہ دیکھنے اس کو بل سیدھا کر کے ٹھیک ہے یہ کام پہ ملتا ہے یہ اس پوائنٹ پہ ملتا ہے اس کو ڈی کا نام دے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے کی ضرورت نہیں ہے بس جس آپ نے بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس کیا گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کر نا ہے اس کے steps of construction لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو steps of construction پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اس کا جو نمبر ون سٹپ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے draw کیا A B وہ کتنا ہے 8.2 cm ٹھیک ہے اب ہے کہ A draw angle B ٹھیک ہے is equal to 75 degree یہ دوسرا step تھا تیسرا placing at B use compass ٹھیک ہے and draw an arc which which cuts B as catches ray at point کس point پہ C پہ ٹھیک ہے یہ آپ اوپر دیکھیں C ہے ٹھیک ہے اب for using set square set square کو use کیا ہے and ruler and ruler ٹھیک ہے to draw a line to draw a line draw a line ٹھیک ہے line parallel to A B ٹھیک ہے parallel to A B ہے اب اس کے بعد کیا ہم نے 5 ٹھیک ہے using a compass and opening it at 7.5 centimeter draw an arc which cuts cuts کیا کرتے کٹ کرتا ہے کس کو parallel line at D ٹھیک ہے تو parallel line جو آ رہی تھی اس کو D پہ کٹ کرتا ہے آپ نے کہہ دیا نمبر 6 join D to A and D to C تو A B C D is the required trapezium ٹھیک ہے A B C D آپ کے پاس کیا ہوا required trapezium یہ آپ دیکھ سکتے ہیں A B C D ٹھیک ہے question 3 اس میں ہے کہ P Q RS آپ سے چاہیے trapezium جبکہ شرط یہ ہے کہ P Q اور RS آپ میں parallel جبکہ P Q 7.5 cm کا ہونا چاہیے اور Q S آپ کے پاس 5.9 cm کا ہونا چاہیے اور ایک چیز یہ اور دے رہے ہیں کہ P R جو ہے وہ ہونا چاہیے 4.5 لیکن میں کہتا ہوں کہ 5.4 اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا جب اس کی construction ہو گی ٹھیک ہے اور angle جو Q ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 60 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کی construction سٹارٹ کرتا ہوں تو step by step آتے ہے اور اس کا جو first step ہے میرے پاس وہ یہ ہے آپ نے draw کرنا ہے P Q اور وہ کتنا ہے 7.5 ٹھیک ہے تو اسی صاحب سے میں جگہ بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں P Q یہ ہو گیا P اور یہ ہو گیا Q تو یہ ہے 7.5 ٹھیک ہے اس کو ایسے کر لیں P Q یہ ہو جائے 7.5 ٹھیک ہے پھر اور یہ 60 کا angle ٹھیک ہے انہوں نے کہنا کہ Q ہے تو اس پہ آپ نے بنانا ہے 60 angle یہ ہو گیا 60 angle تو اس طرف ہے یہ point ہے ٹھیک ہے تو 60 angle اب اس پہ میں آتا ہوں 60 angle بنا دیتے یہ 60 angle ہو جائے گا تو ایسے ہو گا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے تو دا سا خیات کرنے کی ضرور ہے 60 angle ٹھیک ہے تو ان کی second condition بھی پوری ہے اس کو ویسے کوئی نام دی دیں بی ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ qs جو ہو گا 5.9 ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے کتنے پہ 5.9 پہ ٹھیک ہے تو 5.9 کدھر ہے چلیں ہم ایسی بھی کر سکتے ہیں اب پتہ نہیں کمپس کدھر چلا گیا لیکن ایسی بھی کر سکتے ہیں 5.9 ٹھیک ہے تو یہاں سے شروع کر کے 5.9 یہ دیکھ لیں یہاں سے اگر میں شروع کر تو 5.9 یہ بنتا ہے اس کو کیا دیں گے qs اس کو کہیں گے 5.9 cm اب ہم نے rs کرنا ہے جو کہ parallel ہوگا pq ہے اب یہ s ہے تو اس سے آگے ہم نے parallel r کے ساتھ بھی جانا ہے اگر parallel کرنا ہے تو اس کے لئے best way یہ ہی ہے کہ ہم parallel ایک line لگا دیں ایسے کر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ہوگا چلیں سپورس کر لیں کہ یہ ہے ٹھیک ہے ایسے یہ ہوگیا تو اس کے ساتھ اس کا step ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے set square اور ruler کے ساتھ parallel لگا ہے تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ تقریبا یہ ہوگیا اسی کو ہم سی اوپر لے کے چلیں ٹھیک ہے بلکل یہ اس کے ساتھ ruler کے ساتھ سیدھا رہے یہ دیکھیں بلکل سیدھا ہے اور s point پہ لے آئیں ٹھیک ہے اب s point سے آگے ایسے ہم نے ایک line لگائی ہے ٹھیک ہے جو کہ parallel ہے پی q کے ٹھیک ہوگیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ چار اشار پانچ ٹھیک ہے ہم نے ایک اور مدل یہ جو یہاں پہ point آئے گا r p تو موجود ہے ná p r چیک کرتے ہیں ان کے حساب سے ٹھیک ہے پہلے ان کے حساب سے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں five point four لے رہا ہوں اور اس کی reason اب میں آپ کو بتانے کی position میں ہوں تو یہ یہاں سے اگر آپ غور کریں یہ ہے کتنا five four point five for example اگر میں یہ لے لے ٹھیک for example میں اس کو لے لوں تو یہ ہو جائے گا یہ پہ اس کو صحیح اور سے دیکھ رہے یہ دیکھ میں جتنا مرضی آرک لگا ہوں یہ ملے گئی نہیں یہ دیکھ یہ ملے گئی نہیں اب اس میں کٹنگ ہی نہیں ہوگی تو یہ کٹ ہونا چاہیے تاکہ ترپیزم بن جائے اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں کیا علم 5.4 دیکھ 5.4 پہ آتا ہوں 5.4 یہ ہو جگا 5.4 ٹھیک ہے توڑا سا اس کو یہ 5.4 آئی ہوپ سو ٹھیک ہے اچھا اگر یہ 5.4 ہے تو اب چیک کر لیتے اس کو یہ دیکھ 5.4 ٹھیک ہے یہ ایسے آپ ایک آرک لگا دیں بس ٹھیک ہے 5.4 اب اس کو ہم نے ملانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ پہ شو کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 5.4 ہے کی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ آپ ہی بتائیں کہ ہے کی نہیں ہے تقریبا کی نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ 5.4 انہوں نے کہتا آپ نے پی اور آر لگانا ہے تو یہ ہے 5.4 سی ایم اور اس کو کہہ دیں آر ٹھیک ہے اب دیکھیں پی کیو ایس آر یہ پی کیو آر ایس نہیں ہو سکتا یہ ہوگا پی کیو ایس آر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک ٹرپیزیم ہے آپ ایسے کر سکتے دیں کہ ادھر آر ہوتا تھا پھر ایس ہوتا تھا لیکن پھر مسئلہ یہ عدیہ تھا کہ پی آر یا پی پی آر ایس تو ایسے کوئی ٹرائنگل بنتا کچھ اور بنتا میرے علم کے مطابق ایسے ہے اگر کسی دوست کو ہے کہ اچھا option پتا ہے تو ضرور مجھے کامن میں بتا دیں میں بھی سیکھ رہی جناب آپ کا exercise 10.6 اب جو چیز رہ جاتی ہے اس کی صرف اس کا وہ ہے steps of construction کیا ہیں اس پہ میں آت ہوں steps of construction یا construction steps ٹھیک number pq is equal to 7.5 cm number 2 step آپ کا کیا تھا draw angle q is equal to 60 degree یہ ہی تھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا اس کے بعد آپ نے یہ کیا تھا کہ number 3 using a ruler کمپاس سے بھی کر سکتے رولر سے بھی کر سکتے ٹھیک ہے using a ruler using a ruler mark mark کون سا qb 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 ray qb ray at point at point s such that qs is equal to qs جو ہو گا وہ کتنا ہو گا وہ ہو گا آپ کے پاس 5.9 cm یہ دو چیتے ہو گی اب آپ نے کیا کرنا ہے پور ٹھیک ہے using set set square and ruler ٹھیک ہے set square and ruler draw line کون سا sr ٹھیک ہے یا rs ٹھیک sr which is parallel using set square and ruler draw a line rs which is parallel to pq ٹھیک ہے na pq کے وہ can kia pair ڈال ٹھیک ہے اب اپنے کیا کرنا ہے draw an arc which cuts کون سا کس کو cut کرتا ہے sr کو at sr at point r r اس کو پھر sr کہنے کی بجائے اس کو کہہ دیں just کوئی نام دے دیں اس کو s اس کو کہہ دیں for example z ٹھیک ہے so یہ پھر اس طرح ہو جائے گا کہ s z ٹھیک ہے اچھا اب s یہ ہو جائے گا s z at r player ہو گیا نا یہ سمجھا گئی ہوگی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ r ہمارا point ہو so s z at point r یہ ہو گیا تو number six join اب ہم نے کہا join p to r ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ p ہم نے r اس ساتھ join کیا ٹھیک ہے so hence p q s r is the required trapezium ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑی بہت mistakes ہیں لیکن مطلب یہ ہے نا کہ question بلکل اس طرح سے set نہیں آرہ تھا تو اس لئے میں نے اس پہ کافی کام کرنے کے بعد یہ اس کا نتیجہ نکالا برحال پھر بھی کسی دوست کو ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کومنٹس میں ٹھیک ہے باقی آپ کا یہ exercise 10.6 ختم ہو گیا انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا 10.7 ٹھیک ہے ڹوی ڹوی ڹوی